بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سریز جاری و ساری ہے آج اس کے نائنٹی ون اکانوے درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج بنیادی طور پر دو اہم سوالات ان کے بارے میں چند چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہے ہیں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پورا ایک باب باندھا ہے اور فصل بنائی ہے فی کون کرامات الاولیائے کہ اولیائے کاملین کی جو کرامات ہیں تابعتن لموجزاتن انبیاء المتبوعین فرمایا وہ فی الحقیقت انبیاء علیہ السلام کی مطابعت میں ہوتی ہیں گویا مانا یہ ہے کہ جو ولی کی کرامت ہے وہ فی الحقیقت انبیاء کے موجزات کا فیض اور فیضان ہے یہاں امام کشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک کول مبارک امام نووی رحمت اللہ علیہ دارج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کالل کشیری رحمت اللہ تعالیٰ امام کشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اس بات کے جواب میں کہ ان کیلہ کیفہ یجوزو اظہار القرامات الزائدہ تے فی المعانی علی موجزات الرسل فرماتے ہیں کہ کیسے ہے جیز قرامت کا اظہار معانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کے موجزات کے اوپر یا مرسلین علیہ السلام کے موجزات پر تو اس کے متعلق ایک طویل باس ہے ایک طویل جواب ہے اس کو یہاں اختصار کے در پہ کمپلیٹ طور پر یا کامل طور پر ذکر نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک اہمی سا آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں کلنا فرماتے ہیں کہ ہم اس بارے میں یہ جواب دیتے ہیں فرمایا کرامت جو ہے یہ فی الحقیقت انبیاء علیہ السلام کے موجزے سے متعلق ہوتی ہے جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کے موجزات ہیں اور آپ کی مطابعت میں آپ کی شریعت کو اختیار کرتے ہوئے آپ کی پیروی کو اختیار کرتے ہوئے آپ کی غلامی کو اختیار کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر کسی کے وجود سے یہ چیز سرزد ہوتی ہے تو یہ حقیقت میں آقل علیہ السلام کے موجزے کی ایک کڑی ہے کیونکہ ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا ایک مستسلسل اور اس کی ایک کڑی اور اس کا ایک فیض اور فیضان ہوتا ہے لینک اللہ مل لیس بسادقن فی الاسلام کیونکہ جو اسلام کے اندر صادق نہیں ہے یا اسلام کے اندر صداقت نہیں رکھتا تم تانے والے اہل کرامات اس سے کرامات کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے کرامات کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے اور صوفیاء کے ہاں اس سے متعلق ایک استلعہ استعمال کی جاتی ہے جس کو قبض و بست کہتے ہیں بعض مقامات کے اوپر ان چیزوں کو اس متعلق آدمی سے جو اس سلسلے میں قدم بقدم آقا علیہ السلام کی مطابعت اختیار کر رہا ہوتا ہے اگر کسی مقام پہ وہ مطابعت کے اندر سستی یا غفلت کو برتتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں سے اس کے اس مقامات میں جس کے اندر درجہ بہ درجہ وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کو صوفیاء کی استلعہ میں قبض کہتے ہیں اور اگر وہ مطابعت میں پورا اترتا ہے اور پیروی کو کامل طریق پر اختیار کرتا ہے تو اس کامل طریق کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر راستوں کو اور اس کے اوپر اسرار و رموز کو اس کے اوپر حقائق کو منکشف کیا جاتا ہے اور کھول دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں صوفیاء اس کو بست کی استلعہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں یہ بات واضح رہے کہ صوفیاء کرام ہوں اولیاء کاملین ہوں اہلاللہ ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب نکلتے ہوئے چلتے ہوئے اس کے اندر اپنے آپ کو استقامت کے اس مرتبے پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اعلان کر دیا ہے فرمایا جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں کاوش اور کوشی کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں ان کے لئے اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں گویا وہ راستے ظاہری دنیاوی اعتبار سے نہیں ہیں وہ باطنی راستے ہیں جن کے متعلق قرآن کریم میں نے اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا علم نشرح لقصدرت اور یہ حضور کی اقتداء میں اس کا سینہ بھی کھل جاتا ہے جس کو یہ فیض اور فیضان نصیب ہوتا ہے پھر امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ذکر کرتے ہیں فَقُلُّ نَبِيٍ زَهَرَتْ لَهُ قَرَامَةٌ عَلَى وَاہِدٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَهِيَ مَعْدُودَةٌ مِنْ جُملَتِ مَوْجِزَاتِ کیونکہ بساوقات یہ چیز جس کا اظہار کیا جاتا ہے یا جس کا لوگوں کے سامنے اقرار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ میرا یہ طریق جو ہے میرا جو خر کے عادت عمل ہے یہ میری محنت ہے میری کعوش ہے میری مشقت ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ اس کی ریاضت ہے یہ اس کا زہد ہے یہ اس کا تقوی ہے یہ اس کی پارسائی ہے یہ اس کا مشاہدہ ہے یہ اس کا مجاہدہ ہے یہ ساری جیزیں برحق ہیں لیکن جو حضور کی شریعت کو ترک کر کے اس راستے کا اظہار کرتا ہے یا اس کا اقرار کرتا ہے وہ فی الحقیقت اس کی کرامت نہیں ہوتی کیونکہ وہ حضور کی مطابعت میں نہیں ہے اور یہاں اصول ذکر کر دیا گیا کہ ہر وہ کرامت جو کسی نبی کے کسی امتی سے سردد ہو رہی ہے اس کا درحقیقت کنیکشن کیونکہ یہ حقیقت میں اس کا شمار نبی کے موجز سے ہوتا ہے جو اس کے موجزات ہوتے ہیں اور بالخصوص آقل علیہ السلام آپ کی امت سے جو حضور کی مطابعت میں چلتا ہے اس کا ہر ہر قدم جو اٹھتا ہے حضور کی مطابعت میں وہ فی الحقیقت اس سے جو خرق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیض اور فیضان ہوتا ہے اور یہ بات ذہن میں رہے بعض مقامات کے اوپر ظاہراً کرامت کا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کرامت کا کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ولی ہی نہیں اگرچہ ولی کا ایک سلسلہ کرامت سے متعلق ہے لیکن کرامت تو اس کا ابتدائی مقام ہے سب سے بڑی ولی کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر ہر قدم حضور کی مطابعت میں ہو اس کا ہر ہر قول حضور کی شریعت کے تابع ہو اس کا ہر ہر فعل حضور کی شریعت کے تابع ہو اور اس کا ہر ہر عمل آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی اقتداء اور غلامی میں ہو اور جس کا ہر قدم حضور کی اقتداء اور غلامی میں ہے وہ سب سے بڑا ولی اور اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی اقتداء میں چل رہا ہے حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مختلف مقامات پر اس چیز کا اظہار کیا کہ میری ساری زندگی فرض تو کیا واجب تو کیا سنت تو کیا مستحب تک بھی آپ نے حضور کی مطابعت کے بغیر نہیں گزارا ہر مرات باز شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم کہ ہر مقام مرتبہ شریعت کے ذریعے حاصل کیا اور شریعت کو اپنا رہبر رہنما اور پیشوا بنائے رکھا فرمایا اس لیے یہ بات اصول کے طور پر واضح کر دی گئی اگر رسول کے اندر صداقت واضح نہیں ہے تو اس سے موجزے کا صدور ہی نہیں ہوتا اگر اس سے موجزے کا صدور نہیں ہوتا تو اس کی پیروی کرنے والے سے کرامت کا صدور کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی نبی ایسا ہے نہیں جو صادق نہ ہو قرآن پاک میں ہر نبی کو صدق کے ساتھ متصف کیا گیا ہے صادق الوات ذکر کیا گیا صادق انکسیگا ان کے ساتھ ان کا متعلق کیا گیا قرآن پاک میں تو جن کی صداقت جن کی سچائی جن کا صدق اور جن کا صدیق ہونا اللہ کے ہاں لکھا جائے اس سے بڑا ان کے لئے اور مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا اور ان کے لئے منزل اور مقصود کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں صداقت کا لقب عطا کر دیا گیا بہت سارے مقامات کے اوپر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی میت میں رہنے کا ذکر کیا اور بہت سارے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو صداقت کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور ان کا تذکرہ ذکر خیر کم مطالعہ کے باعث قرآن و سنت سے تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں ایسی چیزوں کا اظہار کر دیا جاتا ہے جو عوام کی اقول سے بھی بالتر ہوتی ہیں اور جو چیزیں فی الحقیقت قرآن و سنت سے متعلق بھی نہیں ہوتی اور یہاں ہم اگر یہ کہہ لیں کہ وہ جوحال ہیں ان کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں لیکن وہ جب زبان پر کوئی بات لاتے ہیں تو وہ زدعام ہو جاتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کا قرآن و سنت سے کوئی کنیکشن کوئی تعلق اور کوئی رشتناتہ نہیں ہوتا یہاں پر امام کشیری کے حوالے سے ایک بات کو ذکر کیا گیا کہ کیا یہ بات جیز ہے کہ ولی کی فضیلت نبی کے اوپر ہے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ولی کے پاس جو فیض ہے وہ فیل حقیقت ہے نبوت کا فیض تو پھر ولی نبی سے کیسے بڑھ سکتا ہے یا ولایت کا رتبہ نبوت کے رتبے سے لاتبلغ رتبت الانبیاء علیہ السلام فرمایا ولی کا رتبہ نبی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا ولی کا مقام نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور اس پر امام نبوی فرماتے ہیں لِعجمع المنعقد علی ذال کا فرمایا اس پر تو اجمع منعقد ہے اور جمہور کا اس پر اجمع ہے کہ ولی نبی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو اس لیے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ اس کے متعلق بررسول کی کمی ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالہ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے اب فضیلت الوحیت کے بعد اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کو اللہ تبارک وطالہ نے قینات کے اندر فضیلت اتا کی ہے تو وہ انسانوں کو اور انسانوں میں اگر کسی کو فضیلت اتا کی ہے تو وہ اولیاء کاملین کی جماعت کو اولیاء کاملین میں پھر فضیلت کا جو اہم منصب اتا کیا گیا ہے وہ صدیقین کو دیا گیا شہداء کو دیا گیا اور ان سے اوپر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ امبیاء کا ان سے اوپر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ میں رہے کہ یہ جو ولایت کا منصب ہے یہ بندے کو کیسے ملتا ہے اور کس حد تک پہنچ جاتا ہے یہاں امام نویر نے ایک بات ذکر کی ہے فرمایا اما حد الصالح جو صالحین کی حد ہے ان کی جو تعریف ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے اور کس چیز کے ساتھ منصوب کر ذکر کی گئی فقال الامام ابو عساق از زجاج فی کتاب مان القرآن امام ابو عساق آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب مانی قرآن کے اندر فرمایا کہ صالح کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے حوال مقیم بما یلزم من حقوق اللہ تعالی و حقوق العباد فرمایا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتا رہے اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم و دیم ہو جائے فرمایا یہ صالح کی تعریف ہے اور ایسا شخص جو اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے اور برخصوص بندوں کے حقوق کے اوپر پہرا دیتا ہے اس کے لیے امام کشہری نے رسالہ کشہری ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو ستاسی چھاسی ان دو صفحات کے اوپر انہوں نے پوری ایک ڈیٹیل ذکر کی ہے اور یہاں انہوں نے ذکر کیا حضرت سحیل بن عبداللہ ان کا قول ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا جو چالیس دن تک زہد کو اختیار کرتا ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کے طریق سے اس پر ایک ایسا سلسلہ جاری کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے وجود سے کرامات کا ظہور جاری ساری ہو جاتا ہے کرامات کا سلسلہ سادر ہونے لگتا ہے لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ چالیس دن تک پہلے مسلسل وَتَبَتَّل الْإِلَيْهِ تَبْتِيلَ دنیا سے کٹ کے اپنے مالک کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ دے اور آپ جانتے ہیں باسوفیہ چلہ کا ذکر فرماتے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ جب بندہ چالیس دن تک مسلسل مخلوق سے کٹ کے خالق سے جڑتا ہے تو پھر خالق کے ساتھ اس کی ایسی دن لگی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ مخلوق کی طرف مڑ کے دیکھتا نہیں ایک دنیا کا سادہ سا اصول آپ کو عرض کر دیتا ہوں بات آپ کے اوپر دنیا میں آدمی کسی بھی منظر کو دیکھتا ہے کسی نظارے کو دیکھتا ہے کسی حسین چیز کو دیکھتا ہے اسے دیکھنے کے بعد آدمی اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے آدمی اپنی محبت کا اپنے جذبات کا اپنے احساسات کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن رشتہ ناتا جوڑ لیتا ہے لیکن وہی شخص جو اس نظارے کو دیکھ رہا ہے اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور نظارہ اس سے نظر آ جاتا ہے تو وہ پہلے مقام کو چھوڑ کے کہتا ہے یار یہ جگہ تو پہلے سے بھی خوبصورت ہے پھر اسی طرح آدمی کسی چیز میں بھی انسانوں میں دیکھ لیں جانوروں میں دیکھ لیں ہشرات میں دیکھ لیں اسی طرح پرندوں میں دیکھ لیں اسی طرح درختوں میں دیکھ لیں اسی طرح پھولوں میں دیکھ لیں اسی طرح دیگر نظاروں میں دیکھ لیں آدمی ایک نظارے کو دیکھ نظارہ دیکھ تو آدمی کی توجہ اس جانب بڑھ جاتی ہے اس کی بنیادی ریزن کا آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ روح عالم ارواح سے جب عالم ناسوت میں پہنچی اور یہاں پہ اس کا اظہار ہوا اب یہ جستجو میں ہے کیونکہ ایک نظارہ عالم ارواح میں اس نے اپنے مالک حقیقی کا دیکھا اب کسی چیز کے حسن کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے شاید یہ نظارہ اس میں ہو اس کو اگر قرآن پاک سے دیکھنا چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سمجھایا یہ جائے کہ نبی پہلے دن اس کا تعلق کنیکشن مالک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا عمل مخلوق کی اصلاح کے لیے رانمائی اور مخلوق کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے آپ نے ستارے کو دیکھا آپ نے فرمایا حاضہ ربی پھر جب آپ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا حاضہ ربی پھر سورہ کو دیکھا تو فرمایا حاضہ ربی حاضہ اکبر یہ تو بہت بڑا ہے یعنی نظارہ بڑھتا گیا اس کے حسن میں کشش بڑھتی گئی لیکن جب فلمہ آفلت جب وہ غیب ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا خدایسا تو نہیں ہو سکتا تو روح جستجو میں رہتی ہے کہ شاید اس میں وہی اکس ہو اس میں وہی جلوہ ہو اس میں وہی نور ہو حقیقت میں ہوتا تو ہے ہر چیز کے اندر لیکن جب وہ آگے سے آگے جاتی ہے مزید سے مزید کسی نور کو تجلی کو جلوے کو دیکھتی ہے تو اس کا دھیان رجحان اس کی توجہ بڑھتی جاتی ہے اور یہاں چالیس دن کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کیفیت کے اندر اس زہد اور ریاضت کے اندر مالک کو جلوے کو دیکھ لے گا تو پھر کسی اور جلوے کی جانب اس کی توجہ مبزول نہیں ہوگی وہ رہے گا دنیا میں لیکن دنیا کا ہو کے نہیں وہ اپنے مالک اور خالق کا اس پر صوفیہ کے کلام ہیں امام کشیری نے ذکر کیا ہے بعض صوفیہ سے متعلق جس طرح حضور سلطان صاحب نے ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں تیز سال دنیا میں رہ کے اپنے مالک اور خالق سے مہوک گفتگو اور کلام رہا اور دنیا اور لوگ سمجھتے رہے میں ان سے کلام کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں وہ رہتے دنیا میں ہیں اور دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے کہ کشتی پانی میں رہ کے پانی کی نہیں رہتی وہ پانی کے اوپر رہتی ہے اور لوگوں کو آر پار لے جاتی ہے اس کنارے والوں کو اس کنارے اس کنارے والوں کو اس کنارے پہ لے کے آتی جاتی ہے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ کشتی پانی کی نہیں ہوتی اور جو کشتی پانی کی ہو جائے پھر پانی اس میں آ جاتا ہے اور وہ کشتی ڈوب جاتی ہے اولیاء کا صوفیاء کا اہلاللہ کا مشرب یہی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے نہیں ہوتے وہ دنیا میں رہتے ہیں دنیا ان میں نہیں رہتی بلکہ ان میں مالک کا جلوہ ہوتا ہے محبوب کا جلوہ ہوتا ہے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں اور وہ انوار و تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں اے تن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوہ بال ہنیرے مطلبی وسط مطلبی یار کھڑاتی ہو جو مرن تو پہلے مر گئے حضرت باؤ ان حق دی رمز پچھاتی ہو بہت شکریہ